اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نگینا شاہین امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر سے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان کے صوبوں فارعہ بلخ تخار نمروز جازجان ان لوگر کے مزید دس ازلہ طالبان نے اعتوار کے روز افغان فورسز سے چھین لیے ہیں افغان فورسز کے ایک بیٹیلین ہتھیار ڈال کر طالبان کے ساتھ مل گئی ہے کوہستان کے کاؤنٹر ٹیلرزم چیف نمکاباد تخار کے پولیس چیف اور باغلان میں افغان انٹیلیجنس آفیسرز مارے گئے ہیں نئے ازلہ جو طالبان نے چھینے ہیں ان میں صوبہ تخار کے سات ازلہ فارعہ کے دو ازلہ کیسر اور پشتون کوٹ اور کیپٹل میمانہ بلک کا چہار بلوگ ڈسٹرک شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ نمروز کا خاش روڈ جازجان کا مینجک اور لوگر کا بھی ایک زلہ طالبان کے فتح کیے گئے علاقوں میں شامل ہے افغان سیکیورٹی فورسز کے ہتھیار ڈالنے میں تیزی اندرونی اختلافات اور قیادت کی آپس میں چپکلش کا نتیجہ قرار دی جا رہی ہے سابقہ غان صدر حامد کرزئی نے افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا ہے اسی دوران ترکی اور پاکستان کے وزراء خارجہ کی ملاقات جاری ہے ملاقات میں ترکی کے کابل ائرپورٹ پر قیام کے حوالے سے بات چیت ہوگی واضح رہے کہ مارشل دوستم کا گروپ بزد ہے کہ ترکی کا کابل میں رول ہونا چاہیے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر کڑی نظر رکھنے والوں کا خیال ہے کہ افغانستان کی فوج کی قیادت میں تبدیلی دراصل افغان فوج میں بغاوت کا باعث بن رہی ہے بڑھ طرف چیف کے حامی بغاوت پر اتر آئے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس عمل میں تیزی آ سکتی ہے افغان قومی قیادت بھی بری طرح تقسیم ہے اور اپنا اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی ہے ایسے وقت میں جب افغانستان میں عدم و استقام اروج پر ہے پاکستان افغان بوڈر پر بال لگانے کا عمل اگلے آٹھ دن میں مکمل کرنے جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ دوہا میں طالبان پر یہ دباؤ بھڑھ رہا ہے کہ جلد از جلد افغانستان میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں سب سے خطرناک عمل افغان فوج میں پڑھنے والی پھوٹ ہے جس نے کابل کی شکست و ریخت کا عمل تیز کر دیا ہے طالبان کی عذکری قیادت میں اضافہ کی اصل وجہ مقامی عبادی کی حمایت اور وہ بھاری اسلحہ اور فوجی ساز و سامان ہے جو افغان فوج سے چھینہ گیا ہے اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں افغانستان کے میدان جنگ میں بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں ہم آپ کو ساتھ ساتھ اگاہ کرتے رہیں گے اس سے کبل بھی افغان فورسز کی فوجی حکمت عملی طالبان کی وار سٹریٹیجی پر بھی ہم آپ کو پیش کی خبر دے چکے ہیں ان ویڈیوز کے لنک آئے بٹن اور ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں اگر آپ جیو سٹریٹیجک ایشیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیوز ضرور دیکھیں اگر آپ نے ہمارا چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن ضرور پرس کریں آپ کی رائے ہمارے لئے بہت قیمتی ہے ہمیں آپ کے کمینٹس اور رائے کا انتظار رہے گا اپنی رائے کا اظہار نیچے کمینٹ باکس میں ضرور کریں ابھی کے لئے اتنا ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ